یہ ابھی میں نکل گیا ہوں پارک سے تو ابھی یہاں روڈز وغیرہ پہ تھوڑے دوگ چکر لگاؤں گا تو پھر اس کے بعد پھر گھر کی طرف روانہ ہوں گا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈز وغیرہ انہوں نے کافی صاف ستری رکھی ہوتی ہیں صاف صفائی کا یہ بہت ہی کیا رکھتے ہیں یعنی ہم لوگوں سے زیادہ یعنی گھر کے اندر اتنی صفائی نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کو باہر روڈز وغیرہ پہ ملتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے یعنی صفائی جو کہنی سفیمان ہے اور ہم نہ تو گھروں کی صفائی رکھتے ہیں اور باہر کی تو کیا رکھنی ہے یعنی گھروں کی ہی نہیں ہم صفائی رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ان سے سیکھنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے صاف محول کو اپنا صاف سترہ رکھا ہوتا انوائرمنٹ اور یہاں کوئی الودگی بغیرہ نہیں ہے بسز چلتی ہیں تو کوئی کٹا بغیرہ نہیں اٹھتا جیسا کہ پاکستان میں ایک بس گزر جائے تو بس پر کوئی دو گھنٹے ہوتا کٹائی نہیں جانتا تو یہ مجھے ایک چیز ادھر بہت اچھی لگتی ہے کہ صاف صفائی بہت رکھتے ہیں ہر چیز میں تو امید ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو اس چیز کا حساس ہوگا موسیقی 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 تو دوستو یہ ترکیش رستورننٹ ہے لیکن یہاں کام تقریبا سارے عربربی کر رہے ہیں یعنی سنیک استمبول اس کا نام ہے یہاں پہ اگر آپ کو بھوک وغیرہ لگی ہو تو آپ دھرم کےباب وغیرہ کھا سکتے ہیں ویسے بھی پورا ہی یورپ میں کےباب بھی چلتے ہیں یعنی لیکن جو بھی کام ہے یہ کےباب وغیرہ کا یہ سارا عربوں کے انڈر میں ہیں یعنی یہ ہراک سیرین اور بھی کہاں کہاں سے لبنون جہاں بھی ایرابی وغیرہ ہیں یہ انہوں نے پورا ہی یورپ میں یہ کےباب وغیرہ کی شوپس ڈالی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے کیا کہہ لیں کہ ان کو پتایا کہ کس طرح بزرز کرنے اس لحظیم ہمیں حضرتی ہیں ہمیں حضرتی ہیں اس لحظیم ڈالی ہو ہمیں حضرت ہمارت شاہی ہم نکل کرنے ادھر ہم بواہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ ان کا قبرستان ہے سنگوں کا یہ بھی کافی اچھا ہے یہ ساتھ ہی قبرستان بنا ہوا ہے یہاں لائٹس بغیرہ لگی ہوتی ہیں شاہوں کو جتنے مرضی جتنے وجہ مرضی آپ واک کر سکتے ہیں میں تقریباً اسی تائم آتا ہوں اس ٹائم لوگ بغیرہ بھی نہیں ہوتے اور آپ گاڑی میں ہم گیرہ بھی ایک آدھی چال رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم کارس کے اچھی واق ہو جاتی ہے تو دوستو یہاں ہر چیز یعنی ویل مینٹین رکھتے ہیں اور واکنگ ٹریک بھی بنے ہوتے ہیں کوئی بیج میں رکاوڑ بغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی اور گرینری بڑی ہے یہ سب سے بڑی بات جہاں بھی چلے جائیں گورمنٹ نے تو درکت لگائی ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو خود بڑا شوگا ہے انہوں نے خود گھروں کے آگے بڑے ہوتے ہیں گاڑ درکتوں پودھوں کے ساتھ تو یہ ایک بہت اچھا بہت اچھی ایک چیز ہے یہ ادھر یہ دیکھیں نا انہوں نے ہر گھر کے آگے انہوں نے خود یعنی پودھے لگائے ہوتے ہیں چھوٹے پودھے درکت یہ بھی راستہ ایک جاتا ہے یہ کبرستان کو جاتا ہے لیکن ادھر بھی انہوں نے ایک پارک سسٹم گھرہ بنایا ہوا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے صرف میں ہی واک آ رہا ہوں صرف میں ہی واک آ رہا ہوں یہاں کیونکہ میں آتا ہی لیک ہوں تو تقریبا ہر روز میں کوئی دیڑ سے دو گھنٹے واک کرتا ہوں اور سمارٹ میں پھر بھی نہیں ہوتا ابھی ہم ایک راؤن لگائیں گے ابھی یہ دوسرے پارک پارک میں ہم آگے ہیں کیونکہ یہاں قریب ہی ایک دوسرا پارک لگتا ہے ساتھ والے محلے میں تو ہم اس پارک میں آئے ہیں وہاں ہم اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے باہر سے ہی یعنی دیکھ کے ہم نگل جائیں گے کیونکہ بہت ہی گنم قسم کے پارک ہوتے ہیں پاکستان میں جو پارک ہوتے ہیں وہ باہر سے ہی باہر سے پلا جال جاتا جو کوئی جاننے والا گزرے وہ کو دیکھو وہ اندر بیٹھا ہے تو یہاں جو پارک ہیں یہاں دوڑنے سے بھی بندہ نہیں ملتا کیونکہ درخت گنے جنگل بنائے ہوتے ہیں انہوں نے تو یہ ابھی ہم ایک دوسرے پارک میں آگئے ہیں یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے آ رہا یہاں وہ فاؤنٹین بھی لگا ہوا ہے یہاں آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں اور نکل جائیں یہ ہی کچھ سکتے ہیں وہ کیا کرنا ہے یعنی ایک آؤٹنگ ہو جاتی ہے یہاں سویش ہو جاتا بندہ اب یہ اوپر دیکھیں آپ لیکن اس کے لئے بھی انہوں نے ایک لہذا سے گھاڑی ہی رکھی ہوتی ہے جو ہر روز آتی ہے اور ان کو پانی دیتی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کے پور لگائے ہیں ہمیں ابھی ہم نے جانا اس طرف تھا لیکن اس طرف گئے تو واق ہماری زیادہ ہو جائے گی تو لہذا ہم ادھر سے ہی گھر کی طرف ہم مرنے لگے ہیں یہاں سے ہی ہم گھر کی طرف جائیں گے یہاں سے آپ کو یہ دوسرا پارک بھی دکھا دیں اور یہ پودے بھی دیکھنے بہت خوبصورت قسم کے لگتے ہیں دوسرا پارک بھی لوگ جو ہمارا ہے وہ اسی چیز پر رہ کے یہاں جو لوگوں کو لڑا لیوین سٹینڈرڈز وہ لہائی ہے کیونکہ ہر چیز لوگ مینٹینڈ ہے لوگ یعنی سفائی کا خیار رکھتے ہیں پودے لگاتے ہیں عمران خان بچا رہا کیا کہا کہا کہ تھا گیا پہا ہے درخت لگا ہو وہ لگاتے ہیں دوبارہ سے اڑا دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں پودے اتار لیتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے نرازگی ہوگی تو پودے اکھاڑ دی ہے درخت کھاڑ دی ہے یہ اللیٹریٹ یعنی جاہل لوگ جتنے دیر تک وہاں ختم نہیں ہوں گے اتنے دیر تک ایک قوم کیسے بنے گی یعنی ایڈوکیشن سسٹرم یعنی بہت ہی ضروری ادھر لیکن غریب بندہ ادھر ایڈوکیشن بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو کس طرح قوم بنے گی چلو خیر سیاست کے طرف ہم نہیں جاتے ہم تو وہاں آ رہے ہیں اور مجھے پیاس بڑی لاغ گئی آج پھر پیاس 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 لاغ گئی پیاس بیسا ہی مجھو نہیں کرتا آج پھر پیاس آج پھر پیاس موسیقی 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 اس ویڈیو میں تو ادھا گھنٹہ اول لگنا ہے گھر چاہتے جاتے ہیں تو دوستو آج موسم بھی یعنی بہت اچھا موسم ہے یعنی گرمی بغیرہ نہیں لگری لیکن پیاس بہت لگیا یعنی اگر آپ ہر روز واگ کریں گے واگ کرتے کرتے آپ کا ایک سٹیمنا بان جاتا روٹین بان جاتی ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں آپ بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی واگ کریں لیکن کرنے والے کرتے ہی ہوں گے ادھر بھی لیکن یہاں باہر آگے بندہ زیادہ واگ کرتا ہے یعنی ہیلتھ کونشیز زیادہ ہو جاتا کہ آپ نے فیٹرینس کا خیار رکھیں پاکستان میں فیٹرینس زیادہ پہ کوئی کوئی گوھر نہیں کرتا وہاں بس کھانا کھاؤ دوستو پاکستان میں صرف یہی کونسرپٹ ہے کہ کھلا کھاؤ تو نگے ناؤ اپنے جوگ پہ خود ہی آسما تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا مراوی لاغ اچھا لگا ہوگا تو اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ